موسیقی سلام علیکم ناظرین گلستان نیوز دیکھ رہے ہیں آپ ابھی تک تازہ اور تک خبرنامہ لے کر آپ کا میز بان زہر لولا بھی آپ کی خدمت میں حاضر تفصیلات سے پہلے سرخیوں پر ایک نظر سرخیوں کے بعد خبر تفصیلات کے ساتھ سب سے پہلے بڑے اور عام خبر آپ کو بتا دے مسلسل چار روز بعد جمعہ سرینگر کو میں اشارہ بال ہوتی ہے امانات یاتریو کو کشمیر کی اور جانے کی اجازت دی گئی حکام نے بتایا کہ ساتھ ہزار آٹھ سو سے زیادہ امانات یاتریو کا اور ایک جتہ جمعہ کے بیس کیمپ سے سخت حفاظت انتظامات کے درمیان کشمیر میں جڑوا بیس کیمپو کے لیے روانہ ہوا رامون سیکشن میں مرمت کے لیے جمعہ سرینگر قومی شارہ کی بندش کے پیش نظر تین دن تک موطل رہنے کے بعد کل یعنی گیرہ جولائی کی سہ پہر جمعہ بیس کیمپ سے یاترہ دوبارہ شروع ہوئی آپ کو بتا رہی ہے یکم جولائی سے اب تک کل ایک لاکھ سنتیس ہزار تین سو ترپن یاترین یامنات پویتر گفہ کی زیارت کی کل ساتزار آٹسو پانچ یاتری کل ملا کر آج ساتزار آٹسو پانچ یاتری صبح تین بج کر پندرہ منٹ کے قریب تین سو انتہالیس گاڑیوں کے کافلے میں بگوٹین اگر بیس کیمپ سے وادی کے لیے روانہ ہوئی جن میں چارزار چھہ سو ستیتر آزمین دو سو سات گاڑیوں کے کافلے میں پہل گام کے اور روانہ ہوئی جبکہ تین ہزار ایک سو اٹھائیس یاتری ایک سو بتیس گاڑیوں کے کافلے میں بالتال بیس کیمپ کے لیے روانہ ہوئی اس کے ساتھ ہی تیجون سے اب تک چھپن ہزار تین سو تین یاتری جمہو کے بیس کیمپ سے وادی کے لیے روانہ ہوئی جمہو بیس کیمپ سے روانہ ہونے والے یاتری پرجوش اور خوش نظر آ رہے تھے انہوں نے انتظامیہ کے انتظامات پر اتمنان کا اظہار کیا مجھے بام 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 با میں مجھے پرجوش انڈور سے آیا ہوں ہمیں تو اچھا لگ رہا ہے کہ یاتتا شروع ہو گئی ہے تو ہم اسی سے خوش ہے کہ یادتا شروع ہے تو ہم بچ بابا کے درشن کرنا ہے تو ہم وہاں جا رہے ہیں بچ پرشاشن نے سیوہ آج ہمیں نکالا ہے ہمارا یہ یادترا چارو ہوئی ہے تو ہمارا دستاری کا رجیسر ہے جسے ہمیں یادتا شروع ہو رہی ہے اور ہم یادترا کے لئے روانہ ہو رہے ہیں میرا نام ستی پرکاش ہے اور ہم کانپور سے آئے ہیں اور ہمارے ساتھ لگ بگ 60 سے 65 یادتری ہیں اور ہم پچھلے دو دن سے یہاں پہ ہیں اور جو دو دن سے ہم یہاں پہ اس لئے افز گئے ہیں کہ آگے کی آترا روح بھی گئی تھی کنی کارانوں سے اور یہاں کا جو پرشاشنی بوستہ ہے بہت اچھی ہے بیکھنے میں تو جس حساب سے یہاں پہ گیدرنگ ہے پبلک ہے یہاں کے لوگ ہیں اور کافی لوگ اپنے راجین سے یہاں پہ آئے ہیں اس حساب سے اس کے حساب سے بہت اچھی گوستہ ہے یہاں پہ جو لوکل لنگر لگانے والے لوگ ہیں ان کا کافرشن بہت اچھا ہے کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہے ہاں تھوڑا سا موسم کا وہ ہے گرمی تھی ہیوٹی بہت زیادہ ہے اس کا تو تھوڑا فرق بڑھتا ہے چلے پہل گام آپ کو لے چلیں گے جہاں ہماری نمائندے فیدہ حسین گراؤنڈ زیرو سے ہمارے ساتھ ہے فیدہ جمہو سے لے کر کشمیر تک اور کشمیر سے لے کر پہل گام بالتر اور بالتل سے لے کر پویتر گفہ تک اب یاترہ پرجوش ہے یاترہ پوری طرح سے روان دوان ہے منات یاتری پویتر گفہ کے لئے تو کس طرح کا جوش دیکھا جا رہا ہے یاتریوں میں کیونکہ زہور چوش کافی زیادہ بڑا ہوا ہے اور چوش اس قدر آئے ہم نے کل رات کو بھی دیکھا جب ہم بیس کیم پیغام پہنچے کیونکہ جو یاتری ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے تو بولے کے درشن کیا ہے اور بولے کے درشن کرنے کے بعد جب ہم بیس کیم پہنچے کیونکہ راستہ خراب ہونے کی وجہ سے جمہو کی اجازت نہیں ملی تھی لیکن آج شریع نگر جمہو جو ناشرل آئے وے ہے اس کو کھول گیا ہے جو ایک اچھی خبر ہے ایک بڑی رات ملی ہوگی ان یاتریوں جن کو واپس گھر جانا تھا لیکن ان کا یہی کہنا ہے جو ہمیں ان دنوں میں یہاں پہ سہولیات ملی ہے چاہے وہ رہنے کے حوالے سے ہو چاہے وہ کھانے پینے کے حوالے سے ہو چاہے وہ ہیلپ سیکٹر کے حوالے سے ہو چاہے وہ جتنے بھی جو اپیشلز ہیں جن کو لگایا گیا ہے اس ٹریک پر تو انہوں نے کافی زیادہ سپورٹ کیا ہے اور جب ہمیں دوائیوں کی ضرورت پڑھ گی تھی تو صرف ہم کسی کو بلاتے تھے اور ہمارے ٹیٹ میں وہ دوائیاں آ جاتے تھی ڈاکٹر کے ایک ٹیم آ جاتے تھی جو ہمیں دیکھتے تھے وہاں پہ اور انہوں نے کہا کہ جب ہمیں کھانے کا من کرتا تھا کسی بھی چیز کو لے کر جب کھانے کا وقت ہوتا تھا یا ناشتاک کرنے کا وقت ہوتا تھا اور جب ہم وہ چاہتے تھے تو وہ چیزیں ہمیں دستیاب ہوتے تھی تو ان کا یہی ماننا ہے کہ جو سرکار بلکل جو زمیہ کی بات کرے گی جو کہ میر بازار سے شروع ہوتی ہے میر بازار سے لے کر جو پیلگرام کا بیس کیپ ہے وہاں پر ہر کوئی انتظامات جو ہے پہلے ہی رکھے گئے ہیں اور اگر ہم بیس کیپ سے لے کر چندنواری چندنواری سے پشوٹ آب پشوٹ آب سے لے کر جتنے بھی جو مار گاتے ہیں یعنی جہاں پہ جو لینے کے لیے ان کے لیے چگہی برائی گئی ہے ترہ ترہ کے لیے ان کے لیے تاکہ ان کو کچھ تکلیف نہ پہنچے یعنی یعنی کو ہر سہولیات رکھی گئی ہے کیونکہ آج ایک اور بڑا جتھا جو ہے بگوٹی نگر جمہوں سے نکلا ہے جو کچھ ہی دیر کے بعد پہلگام پہنچے گا تو کہیں نہ کہیں پہ آج کچھ دنوں کے بعد جو جمہوں سے جتھا ہے وہ پہنچے گا اور بلکل بیس کے اب انتظار کر رہا ہے کہ کب جتھا پہنچے گا اور کل وہ جتھا جو ہے پویتر کفا کے لیے روانہ ہو جو آج صبح جتھا ہے نکلاتا ہے وہ راستے میں ہے اور شام تک ان کا پہنچنے کا امکان ہے کیونکہ پیدل جاتے ہیں اور یہ جو راستہ ہے کافی مانعہ رکھا ہے اور اگر ہم ہندو دھرم کی بات کریں گے اور سب سے زیادہ جو یاترہ کرنے والے لوگ ہیں وہ اسی راستے کو پسل کرتے ہیں تو کل ملا کر دیکھا جائے ایک تو گھنڈر بل سے اور دوسرا پہل گاہ سے اگر بالٹال کی بات کریں گے تو بالٹال سے بھی ایک اور جکہ جو ہے پویتر کفا کے لیے روانہ ہوا ہے ایک بات پھر بولے کے بکت جو ہے وہ یہی نعرہ لگاتے ہوئے آگے بڑھ رہے کے بولے نے بلایا ہے ترشن کر کے ہی واپس گھر لوٹنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے اور جمہو کشمیر انتظامیہ اور خاص طور پہ جب ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں جب ہم نے رات کو بھی ان کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا کہ جو ہمارے لفٹن گورنر جمہو کشمیر یوٹی کے ہے انہوں نے ہمارے لیے اچھے انتظامات کی ہے چاہے وہ انتظامیہ انتناکی ہو انہوں نے ہمارے لیے بہت اچھے انتظامات کی ہے سیکیورٹی فورسز کے تعریف پہ کرتے ہیں جمہ کشمی پولیس کی تاریف کرتے ہوئے یہ یاتری نظر آ رہے ہیں چلے فیدہ بہت بہت شکریہ تفصیلات فرام کرنے کے لیے ہماری نمائندے فیدہ ہمارے ساتھی جو امنات یاترہ کے حوالے سے ہمیں تفصیلات فرام کر رہی تھے تو ان کا کہنا تک کہ چار روز شہرہ باہل ہوتی ہے امنات یاترہ کے تازہ جتھے کو آج جمہو سے کشمیر کے اور روانہ کیا اور ادھر پہلگام اور بالتل نورنل بیس کیمپ سے تازہ جتھا کو پویت اور گفہ کے روانہ کیا گئے اور جو یاتری یاترہ کر کے آئے پویت اور گفہ کے درشن کر کے آئے انہیں وہ انتظامیہ کے طرف سے جو انتظامات کیے گئے تھے وہ انہوں نے اس پر اتمنان کا اظہار کیا آگے بڑھتے ہیں ادھر زلہ دنپور کے سمرولی علاقے میں اوانات یاترہ کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں چار یاتری سمیت پانچ افراد زخمی ہوئے ہیں بتایا جارہا کہ یاتری جمہوس سے کشمیر کے اور روانہ ہو رہے تھے کہ سمرولی میں اچانک حادثہ پیش آیا اور اطلاع ملتی ہی مقام لوگو پولیس اور فوج نے بچاؤ کاروائی کر کے زخمیوں کو جیمس ادھنپور میں داخل کر آیا جہاں ان کے حالت مستقم بتائی جارہا ہے ادھر پولیس نے اس حوالے سے کیس درش کر کے مزید تحقیقات شروع کی ہے میرا نام سرلا پانڈے ہے میں لہواد پریاد سے آئی ہوں جب امان نا سی آترا کے لیے جا رہی تھی راستہ میں ایکسیڈنٹ ہے کیوں ڈککر تھا ہے ہم لوگ کو چال لوگ تھے جمہوس سے بہتے تھے میں بہتناد مشرا یو پی پریاد راستے آیا ہوں اور جمہوس سے امان نا سی لیے جا رہا تھا راستے میں جو ہے تھوکر لگا جو ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا جو چار لوگ تھے چاروں لوگوں کو لگی چاروں نے پانچوں لوگوں کو ڈرائیویر کو بھی لگی ایکسیڈنٹ ہے چاہنا کھو کہ ہم لوگ کو سمجھیں نہیں پائے سر جو ہے اس کے بعد ملیٹری والے وہاں تھے ان لوگوں نے جو ہے امبولین سے بلوائی پھر تھانی لے گئے تھانے میں بھی آسپتال لے گئے وہاں جو ہے ریفر کر دیا گیا ڈیسٹک جو ہے ہسپیٹل یہاں ایک سرے ہوگیرا ہوا ہے سر جو ہے کانگریس لیڈر راہل گانڈی کو نا اہل قرار دینے پر کانگریس آج جب ملک کی مختلف حصوں میں خاموش ستیہ گرہ کر رہی ہے ادھر جمہو میں بھی اس حوالے سے تقریب کا نکات کیا گیا جس میں کانگریس پردیش صدر وقار رسولوانی نے کہا کہ راہل گانڈی کی خلاف سادشہ رچی جاری ہے اور انہیں فرضی کیسے میں فنسایا جارہا ہے انہیں کہا کہ حکمران جماعت راہل گانڈی کی آواز کو دھبانے کے نئے طریقے ڈونڈ رہی ہے کیونکہ راہل گانڈی کیونکہ حکمران جماعت سچ سننے سے ڈرتی ہے اور راہل گانڈی صرف سچائی کی بات کرتی ہے دیکھئے راہل گانڈی جی کی جو اس وقت شلند رچایا جا رہا ہے اس کے خلاف اس پہ یہاں پہ کانگریس پارٹی بیٹھتی ہے یہ پوری دیش جانتی ہے ایک شلندری کے تحت فرضی کیسے لگا کے اس کو فسایا گیا اور آج پارلیمنٹ سے بداخل کیا گیا کیونکہ وہ گریبوں کی آواز تھا بے روزگار نوجوانوں کی آواز تھا مہنگائی کے خلاف وہ بولتا تھا گریب لوگوں کے لیے اس نے یاترہ نکالی مہنگائی کے لیے انہوں نے بھارت جوڑو یاترہ نکالی اور اس کی لوگ پریعتہ پاپولرٹی دیکھ کے بیجے پی بکھلائی اور یہ شلند رچایا تاکہ اس کی آواز کو سائلنٹ کیا جائے لیکن راہل گاندی جی سڑکوں پہ لڑائی لڑیں گے کانگریس پارٹی سڑکوں پہ لڑائی لڑیں گے آج مون برت ہے ہم زیادہ نہیں بول سکتے ہیں چھوٹا موڑا اس میں دے دیا ہم نے یہی ہے کہ جو یہ دیش کا ایک ایک بچہ جانتا ہے کہ سارا کچھ سازش کے تحت راہل گاندی کے خلاف رچائے جائے آج راہل جی کی سمرتن میں یہ مون ستیغرہ یہاں پہ ہے اور جس ڈنگ سے راہل جی دیش کے اندر آواز بن کے آئے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر آج یہ ان کے سمرتن میں یہ ہم نے مون ستیغرہ پورے بھارت روشت میں رکھا ہے اور پکش نے بھی مانا کہ راہل جی عام عوام کی آواز کو بلند کرنے کے لیے بھارت جوڑو یادرہ ایک مادیم یہاں پہ بنا اور بہت پہ اس کا جواب نہیں دے سکی کہ اڈانی اور بانی کا رشتہ مودی صاحب کے ساتھ کیا ہے جو بھی کچھ کر لے مودی سرکار لیکن کانگریس نے آج اس مادیم سے سمرتن دینے کی بات نہیں یہ بتانے کے لیے کہ کانگریس ڈرنے والی نہیں ہے راول گندی ڈرنے والے نہیں ہیں اور طاقت بار بن کے یہاں پہ نکلیں گے زلطر قیدی کمیشنر سرینگر اجاز اصد سیکرٹری یوت سروس اینڈ سپورٹس سرمد حفیظ اور نزد گل سیکرٹری جمہ کشمیر سپورٹس کاؤنسل کی موجودگی میں آج بخشی سٹیڈیم سرینگر میں جمہ کشمیر سپورٹس کاؤنسل کے زلی یونٹس اور سنٹرز کے لیے کھیلوں کے ساتھ سامان کو ہری جنڈی دکھا کر روانہ کیا گیا اس موقع پر ذمہ داروں نے بات کرتی ہو حقاقی جمہ کشمیر کے نوجوان جوگ در جوگ آ کر کھیل سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں اور متعلقہ انتظامیہ ان کو ہر مدد فرہم کر رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہم کچھ فلیگ آف کر رہے ہیں ایکوپمنٹس جو ہم نے الگ الگ ہمارے سینٹرز ہیں ہمارے سٹیڈیمز ہیں انڈور سٹیڈیمز ہیں ہمارے فیلڈز ہیں بوتھ ان نورت کشمیر اور ان ساؤت کشمیر آج ان دونوں ایریاز میں ہم سپورٹس ایکوپمنٹ جو ہے جہاں جہاں جے سپورٹس ایکوپمنٹ کی کمی تھی اس کمی کو پورے کرنے کے لیے آج ہم یہاں سے یہ ایکوپمنٹ سپلیگ آف کر رہے ہیں جس میں ہمارے فوٹبال پوسٹ ہیں ہمارے باسکٹبال پوسٹ ہیں کئی ایسے ہمارے میٹس ہیں جس پہ کھیلا جاتا ہے جس کی بہت ڈیمانڈ رہی ہے جگے جگے جہاں آپ جائیں گاؤں گاؤں میں جائیں آپ نے دیکھا کہ LG صاحب کی ڈیریکشنز کے انڈر کتنا انفرسٹرکچر جو ہے جو انفرسٹرکچر یہاں بڑا ہے پچھلے تین سال میں that is unprecedented I can say with confidence کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے country میں جہاں پہ اتنی تیزی سے سپورٹس نے جو ہے ترقی کی ہے اور اتنا زیادہ انفرسٹرکچر جہاں پہ ملا ہے اس سال ہماری کوشش ہے کہ جہاں ہماری جو نئی فیسیلٹیز ہیں وہ تو بنے گی لیکن اس کے ساتھ جو ہماری پرانی اور باقی فیسیلٹیز ہیں ان کو بھی ہم consolidate کریں گے LG صاحب کی directions رہی ہیں کہ ہم sports equipments جو ہیں جہاں جہاں اس کی کمی ہے کیونکہ ہم جہاں جائیں گاؤں گاؤں جائیں تو بچوں کی ہمیشہ demand رہتی ہے کہیں پہ basketball جو ہے poles کی ضرورت ہے net کی ضرورت ہے کہیں پہ football post کی ضرورت ہے کہیں پہ mats کی ضرورت ہے similarly کافی boxing rings جو ہیں جو ہمارے خیلو india centers ہیں وہاں کے لیے جو boxing rings اس کی بھی بہت demand تھی اور بھی کئی ایسی equipment ہے جو بہت areas نورت کشمیر ساؤت کشمیر کے districts ہیں وہاں جا رہی ہیں جو ہمارے بچوں اور sports person کی demand ہے اس کے علاوہ ابھی second phase میں ابھی اس کے بعد جمہو ڈیویجن میں بھی یہ distribution جو ہے ہماری sports equipment کی throughout جمہو ڈیویجن جو ہمارے وہاں پہ regions ہیں وہاں پہ بھی sports equipment جگے جگے جو ہے ہم وہ distribute کر رہے ہیں اور بھیج رہے ہیں تاکہ ہم اپنے دیکھیں آج یہاں پر جینڈ کے sports console کی طرف سے وادی کے دس زنوں کے لیے sports equipment یہاں روانہ کی گئی ہے ہمارے جو sports secretary ہیں سرمت عفید صاحب انہوں نے ابھی یہاں پر philagraph کیا ہے اور secretary sports console نوزت گل صاحبہ یہاں پر موجود ہیں تو بہت اچھا initiative ہے اور یہ جو season ہے اس season میں ابھی کافی tournament ہوتے ہیں اور خاص کر انہوں نے جو sports equipment کی جو جو انتخاب کیا وہ بڑا اچھا ہے جس میں mats ہیں اور جو sports person کی demand ہیں جس سے ہماری پیچ بھی strengthen ہو equipment بھی ہو اور ہمارے جو sports persons ہیں ان کا جو talent ہے اس کو نکھارنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا initiative ہے ذلے پونشکو کشمیر سے ملانے والی تواریخی مگل روڈ پر بفریاز سے سرنکور کے درمیان دس کلومیٹر طویل سڑک پر روزانہ کئی کئی کلومیٹر تک طویل جام رہتا ہے جس وجہ سے ہزاروں مسافروں کے ساتھ ساتھ اہل علاقہ کو بھی شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگ کا کہنا ہے کہ جام کے وجہ سے دس کلومیٹر کا فاصلہ تائے کرنے میں تین سے چھ گھنٹے لگتے ہیں علاقے میں جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ وقت پر ہستال نہیں پہنچ پاتا ہے کیونکہ اکثر ایمبولانس بھی جام میں ہی فسر رہتے ہیں علاقے کے پنچائے تمائیدوں کا الزام ہے کہ انتظامیہ چار سال گزرنے کے باوجود بھی وفیاد سے سرنکور تک دس کلومیٹر سڑک کو چوڑا کرنے میں ناکام ہوئی جس وجہ سے جام کا مسئلہ پائدہ ہو رہا ہے انہوں نے ظلہ انتظامیہ سے جلد جلد سڑک کو چوڑا کرنے کا مطالبہ کیا ادھر اس حوالے سے ایڈی سی پوچھ نے بتائے کہ متعلقہ کمپینی کو جلد کام کامل کرنے کو کہا گیا ہے لوگ کو جلد ہی ٹرافک جام سے نجات ملے گا میرا نام محمد یونس میں سرنکورٹ درابہ کرنے والا ہوں میں آج روز آپ کی چینل کی محادث سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری آواز گورنال صاحب تک پہنچ جائے جو محاجام کی بات کریں کہ جو رامبن بنال والی روڈ ہے وہ برسات کی ویجے سے ڈسٹرب ہے کیونکہ اس کا فور لین کا کام چر رہا ہے وہاں کئی پسی آنے کے وجہ سے روڈ باند ہے اس وقت سنو کورٹ بفلیاز روڈ پر اتنی جامنگ ہے کہ آپ ہمارے ملازموں کو اور بچوں کو اور خاص کر بیمار کو آنے جانے کا بہت بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ جترے بھی ٹریک ہیں مسافرگاڑی ہیں ساری اسی روڈ پر چل رہی ہیں بہل لہٰذا میں ڈی سی صاحب سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک دو بار یہاں ویجٹ کیا ہے اس ویجٹ کی وجہ سے تھوڑا انہیں دارم راج کانٹرکشن کامپنی والوں نے کام کو تھوڑا کھینچا تھا اس کے بعد انہوں نے پھر وہی کام ڈیلا کر دیا اور میں کل کی بات کروں تو میں ٹرافک پلیس کو کرنا چاہتا ہوں کہ انہیں ڈی ایس پی صاحب نے اور ڈی ٹی آئی تاکہ ہماری یہ روڈ جو ہے جلدی چلنے کی قابل ہو جائے کیونکہ اس پہ برف بہت گر جاتی ہے چھے میرے یہ بند ہو جاتی ہے لہٰذا میں آپ کی چینل کی مادت سے یہ گورنال صاحب سے اپیل کرنا چاہوں گا کام جلدی سے جلدی شروع ہو جائے آپ کا بھی شکریہ اور آپ کے چینل اس میں ہمارے سارے میں کافی جسی صاحب نے انسپیکشن دی ہے تو کمپنی کو بھی بلا کے بولا ہے تو اب ہمارا کام اچھی طریقے سے جل رہا ہے تو وہ کمپلیٹ ہوگا اور اس کا لوگوں کو اچھا سا روڈ بن جائے گا تو ظاہر ہے اچھا سا دکتی دکت ختم ہوگی تھوڑا سا لوگوں کو بیئر کرنا پڑے گا تاکہ بیئر کریں گے تو روڈ بنے گا اس کی سب کو گزارش ہے کہ آپ تھوڑا ہنسلہ رکھیں بیسی سب نے اس کو شمالی کشمیر کے سنتکاروں کا کہنا ہے کہ انہیں بجلی کی شدید قلت کا سامنا ہے جس کی وجہ سے انہیں بھاری نقصان ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہی رہا تو ہم کشمیر سے نقل مقانی ہونے کے لئے تیار ہے کیونکہ یہاں انہیں اس سنتی یونٹ کو چلانے کے لئے کافی بجلی نہیں مل رہی ہے انہیں کہا کہ یہاں بیرزگار اپنی اروج پر ہے اور دوسری طرح اگر اس طرح کی سنتوں نے وادی سے باہر نقل مقانی شروع کی تو اسے بیرزگاری کی شرعہ میں مزید اضافہ ہوگا انہیں نے اس حوالے سے الڈی منوسنا چیف سیکریٹی پاور ڈپارٹمنٹ اور ڈپیٹی کمیشنر باراملہ سے مداخلت کی اپیل کی ہے تاکہ وہ نقل مقانی کے لئے مجبور نہ ہو جائے بہت سارے مشکلوں کا سامنا کر رہا ہے جو کرنٹ سنیریو ہے مجھے نہیں لگتا ہمیں دو گھنٹے کے پور بھی ملتا ہے آج کی دیٹ میں جس وجہ سے ہم یہ ہم نے یہ دیجن لین پر مجبور کیا جا رہا ہے ہم اپنا یونٹ شفٹ کر رہے ہیں سٹیٹ سے ہمیں یا تو جمہو جانا پڑے گا یا یہاں پانجاب جانا پڑے گا کہ جہاں ان کے فیسل ٹیٹ گورنمنٹ ہماری ہم نے یہاں پہ ہم نے ہم اپنا یونٹ مو کریں گے کیونکہ یہاں سے کہہ رہے ہیں کشمیر میں دیولومنٹ کرنی ہے اندرسٹریلیزیشن کرنی ہے جو یہاں پہ اندرسٹری ہے وہ بند ہو رہی ہے ہمیں ایک گھنٹے کا پاور نہیں آپ نے ابھی کہا جنیریٹر کی بات کی جنیریٹر سے بیکپ کس چیز کیلے بیکپ فور امرجنسی پرپس ہمیں تو اگر چوبیس گھنٹ جنیریٹر چلانا پھر تو یونٹ بند ہو جائے گا that's not a possible میٹر پہ ہم اگر آپ یوز بھی نہیں کریں گے نا 45000 ہمارا مہینے کا fix it ہے اس کے بعد جو میٹر کا ریڈنگ آئے گا میرا منتلی ایوریج بھی ساڑھے تین لاکھ سے اوپر جاتا ہے شمالی کشمیر کے بارہ مولا ٹنگ مرگ میں تمام تعمیر شدہ واشنم ناکارہ ہو گئے ہیں جس وجہ سے مقامی لوگوں دکانداروں اور سیاہوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگ کا کہنا کہ ٹنگ مرگ مشہور صحیحتی مقام گل مرگ کا گیٹ وے ہے تمام سیاہوں کو پہلے یہ یہیں تھیرایا جاتا ہے پھر گل مرگ کی طرف روانہ کیا جاتا ہے تام بدگسمتی سے منسپل کمیٹی ٹنگ مرگ یہاں بنیادی سہولات کو بحل کرنے میں ناکام رہی ہے انہوں نے کہا کہ اس سے آسفاس کے علاقوں میں بدبو فیل رہی ہے انہوں نے ظلہ انتظامیہ سے مداخلت کے اپیل کی ہے میرا نام سید نور الامن ہے آپ دیکھیں ٹنگ مرگ جو ہے ہمارا یہ ویسے ہی ایک ٹوریس ڈیسنیشن ہے کیونکہ جتنے بھی یہاں پہ سیاہ آکے گل مرگ جاتے ہیں سیرو تفریق کے لیے واپسی پہ یہی پہ رکھتے ہیں جو ہماری ٹنگ مرگ کی خوبصورتی اس کا لطف لیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہر ایک فیسلٹی یہاں پہ مایا ہونی چاہیے تھی کیونکہ میرے پیشے جو یہ واش رومز بنے ہیں یہ بہت پہلے ہی منسپل کمیٹی جو ٹنگ مرگ گل مرگ کی ہے انہوں نے بنائے ہیں تو لیکن اس کے بعد شاید اس کا ریکھ رکھاو جو تھا جو اس کی ٹائم ٹائم اس میں صفائی ہونی چاہیے تھی اس کی رپیرنگ ہونی چاہیے تھی باقی چیزیں ہیں اس کی طرف شاید آج کسی آج تک اس نے دیان ہی نہیں دیا اور جو ہمارے نئے جو ایکزیکیٹی آفیسر آئے ہیں منسپل کمیٹی کے شاید ان کی بھی یا تو ان کی نوٹس میں یہ نہیں آیا یا تو ان کی یہاں پہ نظر نہیں پڑی اس میں اگر آپ دیکھیں جو اوپر ایک ہوتل مہاجن کے پیچھے جو پارکنگ کا لاٹ ایک منصپ یہاں پہ جو فیمیلز ہیں خاص تو اندو بسالت اعلیٰ حکام اس کی آتکندی توجہ بس بے کیا ایک سنچی زدہ پوچھ میں مسلسل بارشو کے باس نیدی نالوں میں دغیانی ہے دریا میں ریتی باجری بھی آ رہی ہے جبکہ شیر کشمیر پول کے نیچے کانکنی لگاتار کی جاری ہے لیکن انتظامیہ بند آکھوں سے دیکھ رہی ہے لوگ کا کہنا ہے کہ اگر کانکنی اسی طرح جاری رہی تو اس پول کو کافی نقصان پہنچ سکتا ہے اس سے پہلے بھی اس پول کو نقصان پہنچا تھا جہاں ایک سال تک پول کا کام جاری رہا اور اس کے بعد پول کو دوبارہ بنایا گیا لیکن آج بھی پول کے نیچے کانکنی ہو رہی ہے انتظامیہ کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے یہاں تک کہ پول پر پولیس چوکی بھی ہے لیکن ان ٹریکٹر ٹرالیو کو کوئی نہیں روک رہا ادھر مطلق افسروں نے بتایا کہ ہمارے نوٹس ہمارے معاملہ ہمارے نوٹس میں آیا ہے کانکنی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی ایکچولی مجھے ابھی پتہ لگا تھا کہ اس کے بریج کے نیچے کچھ ان لیگل مائننگ کا جو ہے وہ پروسیس چل رہا ہے تو امیجیٹلی ایس وانگ انٹو ایکشن اور میں نے اپنے جو جے ہی کنسرنڈ ہے وہ کلائی پہ تھے بریج پہ تو میں نے ان کو بول دیا ہے کہ امیجیٹلی سپورٹ پہ جائیں اور جو بھی ٹریکٹر جو ایلیگل مائننگ میں انوالڈ ہے اس کو پکڑ کے دے اس کے خلاف جو ہے اف آئی آر جو ہے امیجیٹلی لوج کریں اور کرنٹ جو وہاں پہ جو بھی پولیس والے جو بھی وہاں پہ ڈپلائیڈ ہیں ان کو بولیں کہ پہی ان کو امیجیٹلی ان کو پکڑ کے اور ٹریکٹر کو جو ہے ارسٹ کر کے ان کو اندر کر دیں یہ 500 اپسٹریم اور 500 اپسٹریم مائننگ جو ہے جو بلکل اللہ اوڈ نی ہے جو بریج کے وہاں پہ ہے جس طرح سے پونچ جیلے میں مائننگ ہو رہی ہے آپ کو وہ دکھا رہے ہیں اس کے بریج کے یہ نیچے کا بلکل جو میٹر نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مائننگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے یہ ٹرالیا اگر اس طرح آپ کو دکھائیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ صرف اس کے بریج کے نیچے کا یہ کی جا رہی ہے دھڑھنے سے یہ مائننگ جو ہے کی جا رہی ہے ساتھ میں ہی پلیس کی چوکی بھی ہے پر کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے کوئی اس طرف دیکھ نہیں رہا پھر بھی یہاں پر جو ہے مائننگ جو ہے جو رو شو رو سے چل رہی ہے کیونکہ دو دن پہلے ہی تیز بازے ہو رہی تھی تیز بازیوں کے چلنے سے یہاں پر ریت بجری جو ہے وہ آئی ہے اور یہ لوڈ پی بیس ڈیمکریٹک پارٹی کے جانب سے جنوبی کشمیر بہیبا کھلگاہ میں پارٹی کنونشن منقد ہوا جس میں پی ڈی پی کے ایڈیشنل سپکس پرسن محمد امیڈار موجود تھے جبکہ علاقے درجنوں پی ڈی پی کارکنان نے بھی تقریب میں شرکت کی اس موقع پر مقررین نے کہا کہ پارٹی کو مضبوط کرنا ہے پی ڈی پی کنونشن میں خطاب کرتے ہوئے محمد امیڈار نے کہا کہ پی ڈی پی پارٹی ایک آئیسی پارٹی ہے جو جنوب کشمیر کے لوگوں کی فلاو بہبود کے لئے کام کر رہی ہے ابھی تک کے تازہ اور دو خبرنامے میں فیلال اتنا ہی اپنے میزبان زخور لولابی کو دیجئے اجازت دیش دنیا کی باقی خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے قلستان نمس